سید زبار جعفی صاحب جو تلاوت کلام پاک کے بعد آپ حضرات سے مہوے کلام تھے آپ تمام حضرات کا اور خاص طور پر حالی جناب مخترم المقام الہاج کمر علی آخون صاحب قبلہ جو سابق وزیر اور ہماری ریاست جمہور کشمیر کی ایک معروف شیاسی شخصیت ہے مذہبی شخصیت کی ہے وہ یہاں تشریف لائے ان کا آپ تمام حضرات کی طرف سے میں شکریہ دیکھتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں کہ وہ اپنی گونہ ابو مصروفیات کے باوجود ایک محبے اہلِ بیت ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں کہ میں ان کا کیا تعرف کرواؤں ان کی پوری زندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ جہاں ایک سیاسی شخصیت ہے وہیں ایک مذہبی شخصیت ہی ہے ان کا میں خیر مقدم کرتا ہوں تلاوتِ کلامِ پاک سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے اور تبرکاً دو شیر نات کے تاکہ پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہو جائے کیونکہ جب علی کا ذکر جہاں بھی آئے یا محمد کا ذکر آئے اس کے ساتھ یہ لازم اور منظوم کی احسیت رکھتے ہیں حضرتِ مولاِ کائنات کا ذکر ہو یا پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دونوں ذکر اپنے لئے اپنے آپ میں لازم اور منظوم کی حسنیں دیں تو ناتِ پاک کے دو شیر جو ہے وہ تبرکاً کہ گمبدِ خضراء کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام گمبدِ خضراء کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاء کو سلام وآلہ وآلہ ناجو توافِ روزہِ اقدسِ کرے وآلہ ناجو توافِ روزہِ اقدسِ کرے مستُبِ خُدِ وجدِ میں آتی ہواوں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاء کو سلام مناعو جشن کے قابے میں آ رہے ہیں علی مناعو جشن کے قابے میں آ رہے ہیں علی خدا کے گھر سے بتوں کو بگا رہے ہیں علی اور جدارِ کابا نے ہس کر کہا خدا کی قسم جدارِ کابا نے ہس کر کہا خدا کی قسم مجھے تواف کے قابل بنا رہے ہیں علی مجھے تواف کے قابل بنا رہے ہیں علی سلوات 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 اور ان چار مستوں میں ایک مندر گشی کی ہے اس وقت کی سلوات دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے ہوتوں پا تبا سم کے کچھ بھول کھلے ہوں گے اور کابے سے کوئی پوچھے اس وصل کے مندر کو کابے سے کوئی پوچھے اس وصل کے مندر کو جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے جب نور کے دو ٹکڑے سلوات سلوات قصیدے کے چند اشار سلوات ہو رہی تھی روز خیبر میں مسلمانوں کی ہار مل رہا تھا خاک میں پے ہم مسلمہ کا وکار اور جب علی میدان میں آئے بشانِ افتخار جنگِ حیدر دیکھ کر کہنے لگا پروردگار لا فتہ الا علی لا سیف الا ذلفِ قار اور مشرکوں کے خون سے کر کے ارضِ خیبر لا لا ذار اور لاج پھر اسلام کی رکھ لی علی نے ایک بار تھا انہی کی جنگ پا ایمان کا دارو مادار اور کہہ رہا ہے آج پیغمبر کے چہرے کا نکار لا فتہ الا علی لا سیف الا ذلفِ اور پھر جب علی دینے لگے مرحب کے حملے کا جواب خوباب زندگی مرحب کی نظروں میں ہوئی مثلِ خوباب ہو کہ وہ سیدھا گری رخ سے تکبر کی ناکام چیک کر ہو کہ وہ سیدھا گری رخ سے تکبر کی ناکام چیک کر بولی اجلِ مرحب سے مرحب ہو شیار لا فتہ اللہ علی لا سیف اللہ ہاں یا علی یا علی یا علی یا علی برک اللہ صلی اللہ اللہ برک سی لہرائی خیرہ ہو گئی ہر ایک نظر دست مرحب سے ہوئی کافور ہر مشکس پر حق کے آگے اس طرح کٹ کر گرا باطل کا سر خون کی چیٹوں نے اچھل کر یہ کہا دیواناوار لا فتہ اللہ علی لا سیف اللہ ذل فکار اور آج ان کی جنگ سے آدم کی عزت رہ گئی نوح ابراہیم کی جرار عظمت رہ گئی عمر بھر کی احمد مرسل کی محنت رہ گئی ہو گیا تھا ورن دامان شریعت تار تار لا وط الا علی لا سیف الا ذل محنت 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 محنت